ان نائنٹین تھرٹی فور یونین کاربائٹ جو کی ورلڈ کی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں سے تھی بھارتی بازار میں اترتی ہے ان کا بزنس کیمیکل بیسڈ پروڈکٹ لائک پیٹریز پلاسٹک انڈسٹیر کیمیکل اور پیسٹیسائٹس کو بنانے کا ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی نین میں یونین کاربائٹ انڈیا لیمٹیڈ نے بھوپال میں ایک فیکٹری بلڈ کی جس کا کام ایک پیسٹیسائٹ بنانے کا تھا جسے سیون کہا جاتا تھا اس پیسٹیسائٹ کی پروڈکشن میں کچھ بہت ہی پویزنس کیمیکلز جیسے میتھائل آئیسوسائنائٹ اور فوسجین کو یوز کیا جاتا تھا بٹ یہ سب ایک سکسیسفل ملٹی نیشنل کمپنی میں پورے سیفٹی میزرز کو دھیان میں ہی رکھ کے کیا جا رہا تھا 1969 میں یونین کاربائٹ کی بھوپال فیسیلیٹی بننے کے بعد پیسٹیسائیڈ انڈسٹری کے ادھر مینیفیکچررز ایم آئیسی فری ٹیکنیک کو یوز کرنے لگے تھے کمپیرٹیبلی اس کی ہائی مینیفیکچرنگ کو آسٹ ہونے کے باوجود بھی بٹ یونین کاربائٹ نے اسی ایم آئیسی بیسٹ پروڈکشن کو جاری رکھا اور 1979 میں ایک ایم آئیسی پروڈکشن پلانٹ کو بھی فیکٹری میں ایڈ کر دیا جس میں ایم آئیسی کو سٹور کرنے کے لیے تھری انڈرگراؤنڈ سکسٹی ٹنز کے میسیف ٹینکس کو بنایا گیا تھا یہ سب کچھ انڈسٹری سٹینڈرڈز کے حساب سے ہو رہا تھا اور پوری پروسیس انڈرلائنگ رسک کو دھیان میں رکھنے کے بعد ہی بنائی گئی تھی لیکن پھر بھی اتنے ہائی سکیل پر ایم آئیسی جیسے سپر ڈینجرس کیمیکل کو رکھنا ایک رسکی موو بھی تھا اسی کے دسک کی شروعات میں بھارت میں سوکھے کے حالات بن گئے جس کی وجہ سے پیسٹسائیڈ کی ڈیمانڈ پوری طریقے سے گر گئی اور اب فیکٹری کو فائنینشل سٹریسز کو فیس کرنا پڑ رہا تھا اب ہم ان کنڈیشنز اور ویزنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھوپال میں ہوئے اس دہلا دینے والے ڈیزاسٹر کے لیے رسپانسبل ہے یونین کاربائٹ ایک ملٹینیشنل کمپنی تھی جو کیمیکل بیسٹ پروڈکس بناتی تھی اور فلی اویر تھی کہ وہ کتنے ڈینجرس کیمیکل سے ڈیل کر رہی ہے بٹ یہ کمپنی فیکٹریز کو سیلف سسٹیننگ طریقے سے رن کرنے کی کوشش کرتی تھی اس کا مطلب تھا فیکٹری کے پروفٹس اور ریوینیو کو ہی فیکٹری ایکسپینسز کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی نے فیکٹری کو لاؤسز میں منیج کرنے کے لیے کوئی افیکٹیو سٹریٹسی پر دھیان ہی نہیں دیا پیسٹیسائیڈز کی سیلز میں کمی آنے کی کاران فیکٹری کو اپنا پروڈکشن کم کرنا پڑا اور اس سے کمپنی کی اوورال پروفٹیبیلٹی پوری طرح افیکٹیڈ ہوئی اور اب کمپنی لاؤسز کو کنٹرول کرنے کے لیے فیکٹری میں میسیو کوسٹ کٹنگز کو کرنا سٹارٹ کر دیا فیکٹری میں فائنینشل ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب 1984 میں فیکٹری بند ہونے کی اگار پر تھی کمپنی کی کنڈیشن سمجھنے کے بعد ہم اب فیکٹری کی سیفٹی پیرامیٹرز کو سمجھ لیتے ہیں جس سے وہ اتنی ڈینجرس کیمیکلز کو سکسیسفلی ہینڈل کرتی تھی فیکٹری کا سب سے ڈینجرس سیکسن ایم آئی سی سٹوریج ایریا تھا جہاں بہت ہی زیادہ اماؤنٹ میں لکوڈ ایم آئی سی کو رکھا گیا تھا یہاں سٹوریج کے لیے تین بڑے بڑے ٹینکز بنائے گئے تھے جن میں سے دو ایم آئی سی کی سٹوریج کے لیے اور ایک امرجنسی کنڈیشن کے لیے خالی رکھا جاتا تھا اور ان دو سٹوریج والے ٹینکز کو بھی 50% ایم آئی سی سے ہی بھرا جاتا تھا ایم آئی سی کو باقی کی فیکٹری سے دور رکھنے کے لیے ان ایم آئی سی والے ٹینکز میں انٹ نائٹ روزن گیس کو پریسرائز کر کے بھرا جاتا تھا ایم آئی سی ہینڈلنگ ایریا میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگائے گئے تھے جو کسی بھی ٹائم ایم آئی سی کو فریز کر سکتے تھے فیکٹری میں وینٹ گیس سکربر لگایا گیا تھا جو کسی بھی پویزنس گیس کے مائنر لیگ کو ہینڈل کر سکتا تھا فیکٹری میں ایک فلیر ٹابر بھی تھا جو کسی بھی ٹائپ کی انیوٹرلائزڈ گیس کو برن کر سکتا تھا اور لاسٹ میں فلیر ٹابر کے پاس وارٹر جیٹ سپری لگائے گئے تھے جو سپر ہیٹیڈ گیسز کو ڈیزولو کر سکتے تھے تو تھیوری میں فیکٹری ہر طریقے سے سیف تھی بڑ ایکچول میں ایسا کیا ہوتا ہے جو بھوپال کی اس فیکٹری کو ایک ٹیکنگ ٹائم باوم بنا دیتا ہے چلی جانتے ہیں ڈیسیمبر 2nd 1984 کو فیکٹری میں پائپس کی روٹینلی کلیننگ سٹارٹ ہوتی ہے ایکچولی فیکٹری کی پروسیسنگ یونٹ کے پائپس کلاغ ہو جاتے تھے جسے وارٹر فلو سے ٹھیک کیا جاتا تھا اور یہ ایک فیرلی سمپل پروسیزر تھا بٹ کمپنی اس میں ایک بہت ہی ڈینجرس چینج کر چکی تھی فیکٹری میں مینٹیننس کے ٹائم پہ پروڈکشن کو روکنا پڑتا تھا اور اس سے نپٹنے کے لیے کمپنی نے سیفٹی میزرز کو کمپرمائز کرتے ہوئے پروسیسنگ یونٹ کو ایم آئی سی ٹینک سے ایک جمپر لائن کے تھو جوڑ دیا تھا جس سے ان کی پروبلم تو سولف ہو گئی تھی بٹ اس نے پوری فیکٹری کو ڈینجرس کیمیکل ایم آئی سی سے جوڑ دیا تھا ایم آئی سی ایک بہت ہی ڈینجرس اور والیٹائل کیمیکل ہے جو وارٹر سے رییکٹ کر کے ایک رن اوئی رییکشن کو ٹرگر کر دیتا ہے جس سے ایم آئی سی لکویڈ سپر ہیٹڈ گیس میں کنورٹ ہو سکتا ہے ایم آئی سی ٹینکس کو فیکٹری سے جوڑنے والی پائپ میں ایک سلپ ڈسک لگی ہوتی تھی جو وارٹر کو ایم آئی سی ٹینکس میں جانے سے روکتی تھی بٹ ایکچولی کمپنی ہیوی فائنینشل پریشر میں تھی اور فیکٹری میں کوئی مینٹیننس نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے یہ کرٹیکل کمپوننٹ فیکٹری سے میسنگ تھا کمپنی کا فائنینشل انسٹیبل ہونے کا کارن ان کا کچھ ہی سال پہلے اپنا ایکسپینشن کرنا تھا اور ساتھ ہی وہ اتنا پیسیسائیڈ نہیں بیچ پا رہے تھے جتنا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا تو ایکچول میں مارکٹ کو بھی سمجھنے میں کمپنی نے گلتی کی تھی اور اور ایسے میں کمپنی پر ان کی پیرنٹ کمپنی سے کافی زیادہ پریشر تھا اور اب کمپنی میسیو کواسٹ کٹنگز کر رہی تھی وہ وداوٹ ٹرینڈ اور انڈر کوالیفائیڈ ورکر سے ورک کر آ رہی تھی مینٹیننس کو آوائٹ کر رہی تھی اور ہر طریقے سے پیسے بچانے بھی کوشش کر رہی تھی 1984 تک کمپنی نے فیکٹری کی رننگ ایکسپینسز میں اراؤنڈ 1.5 ملین ڈالرز کے برابر کواسٹ کٹنگ کر دی تھی بھٹ پھر بھی فیکٹری لاؤسز میں پروڈکشن کر رہی تھی سلپ ڈسک کے مسنگ ہونے کی وجہ سے پائپ لائن کلیننگ کی پروسس میں وارٹر ایم آئی سی ٹینکز میں جانے لگتا ہے بھٹ تھیورٹیکلی ابھی ایم آئی سی ٹینکز میں ایک اور چیز تھی جو وارٹر کو اس میں جانے سے روک سکتی تھی اور وہ تھی انرٹ نائٹروزن گیس جس سے ٹینکز میں پریسرائز کر کے بھرا جاتا تھا بھٹ فیکٹری اراؤنڈ 2 ویکس سے ٹینکز پریسرائز نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ نائٹروزن پریسرائز کرنے والے پائپس میں لیکیس تھی اور اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کر رہا تھا ایکشوال میں فیکٹریز کے میٹر بھی بہت ٹائم سے فالٹی ریڈنگز دے رہے تھے اور چھوٹے موٹے گیس لیکس بھی نارمل ہو چکے تھے بھٹ کمپنی مینٹیننس کو اووائیڈ کر رہی تھی ایم آئی سی ٹینکز میں پریسرائز نائٹروزن گیس نہ ہونے کی وجہ سے اب وارٹر کو ایم آئی سی سے رییکٹ کرنے سے کچھ نہیں روک سکتا تھا وارٹر کے ایم آئی سی سے میکس ہونے کے ساتھ ہی ایک بہت وائلنٹ انسٹاپابل رییکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ایم آئی سی ہائی ٹیمپریچر پر بوائل ہونے لگتی ہے اور لکوٹ فارم سے گیس میں کنورٹ ہونے لگتی ہے ورکرز کو گیس کی سمیل آنے لگتی ہے بٹ انہیں یہ سمال لیکیج لگتا ہے اور ایسا ہونا ان کے لیے عام بات تھی جیسے جیسے اور ایم آئی سی گیس میں کنورٹ ہوتی ہے ٹینکز میں پریشر بڑھنے لگتا ہے اور جلد ہی پریشر میٹرز اپنی میکس ریڈنگز پر آ جاتے ہیں اراؤنڈ بارہ وچ کے پچیس منٹ پر ٹینکز میں پریشر اینورمسلی بڑھ جاتا ہے اور اس سے ٹینکز کی سیفٹی وولف فیل ہو جاتی ہے اور ٹینکز کے اوپر کی سالٹ کانگریٹ کریک ہو جاتی ہے ہائی پریشر ایم آئی سی وینٹ گیس سکربر میں جاتی ہے اور ورکرز اسے وہاں انیکٹیو کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں بٹ وینٹ گیس سکربر ورک نہیں کر رہا تھا اور یادی وہ ورک کر بھی رہا ہوتا پھر بھی یہ سکربرز اونلی مائنر لیکس کو ہی اینڈل کر سکتے تھے ٹنس آف سپر ہیٹڈ ایم آئی سی گیس اس سکربر سے سیدھے فلیر ٹاور میں پہنچتی ہے یہ فیکٹری کا ایسا سیفٹی سسٹم ہوتا ہے جو کسی بھی ٹائپ کی گیس کو برن کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اپنی ورکنگ انڈیشن میں نہیں تھا اور اس لیے یہ پوائزنیس ہائی پریشر گیس فلیر ٹاور سے ریلیز ہونے لگتی ہے بٹ یہ وارٹر کیننز بھی انڈر سائز تھیں جس کی وجہ سے وارٹر گیس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا اور اب اتنے فیلیرز کے بعد اس بھیانک انڈسٹریل ڈیزاسٹر سے بھوپال کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا کمپنی کی اندیشی اور سیفٹی سے زیادہ کمپنی کے انٹرسٹ کو اوپر رکھنے کے قارن اور ساتھ ہی دیش کے ریسپونسیبلز کی سوفٹ اور اگنورینٹ نیچر کے قارن بھوپال کو دنیا کے سب سے بھائیاب ہے انڈسٹریل ڈیزاسٹر کو سہنا پڑا اس رات کچھ ہی ٹائم میں 42 ٹنز ایم آئی سی گیس بھوپال کی ہوا میں مل گئی اور تین دسمبر کی رات میں ہی کچھ گھنٹوں میں تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے گیس لیگ کے 72 گھنٹوں میں قریب پندرہ ہزار لوگ مارے گئے ڈیزاسٹر کے قارن پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ اس گیس سے افیکٹڈ ہوئے کمپنی نے کبھی اس ایکسیڈنٹ کے لیے معافی نہیں مانگی بلکہ انہوں نے اس کا قارن ورکرز کی گلتیوں کو بتایا موسیقی